اسلام علیکم حریز محمد صدرخان اور آپ دیکھ رہے ہیں صدرخان ٹی وی یوٹیوب چانل امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے جی لاسٹ ویڈیو میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کورلڈا کے ہم انٹروڈیکشن اور اس کی بیسک سیٹنگ کے بارے میں ہم نے جانا تھا اس میں امید ہے کہ آپ کے تمام کنسیپٹ کلیر ہو گئے ہوں گے اگر پھر بھی آپ کے کنسیپٹ کلیر نہیں ہوئے تو آپ کومنٹس بوکس میں میسل کر کے پوچھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ کریں گے جی تو آج کی ویڈیو میں ہم فائل منیو کو دیکھ لیتے ہیں یعنی کہ فائل میں کیا کیا چیزیں یوز ہو رہی ہیں پہلے ہم بیسک سے دیکھتے ہیں کہ ہم کون کون سا کام کس پر کار سکتے ہیں جیسے کہ as a like file, edit, view, layout, range, effect, bitmaps, text, tools, window and help یہ ہم سارے اپشن کو کور کر لیں گے اور اس کے بعد پھر فائنلی ہم اپنے tools کی طرف آئیں گے تاکہ ہم اچھے طریقے سے اس کے تمام طرح کی concept جو ہیں وہ clear کر سکیں جی تو آج سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فائل کیا ہے اور فائل اگر ہم save کرنا چاہتے ہیں یا new لینا چاہتے ہیں یا پھر open کرنا چاہتے ہیں یا پھر other options ہیں تو وہ کہاں پہ اور کیسے ہم use کر سکتے ہیں وہ تمام strategies کو ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں دیکھ لیتے ہیں جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے file پہ آنا ہے file پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس مختلف options ہیں new اب اس کی shortcut کی کیا ہوگی control plus n جی اس کے بعد کیا ہے new form template اگر آپ template جینا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ کچھ samples دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں پہ click کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے open open کی shortcut کی کیا ہے control plus o جی ساتھ ساتھ میں آپ کو shortcut کی ضرورتاتے جاؤں گا تاکہ اس میں آپ کے concept اچھے سے clear ہوتے جائیں اور آپ کوشش کریں کہ آپ corridor کو اگر use کرنا چاہتے ہیں تو shortcut keys کے ساتھ use کریں تاکہ آپ کے اچھے طرح سے concept clear ہو جائیں اور آپ کی جو speed ہے speed work یعنی کہ وہ اچھی ہو سکے اور آپ short time میں maximum کام کر سکے جی اس کے بعد ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے close اور save as next آ جاتا ہے یہاں پہ new اگر file ہم open کرنا چاہتے ہیں بارے طرح ہم نے یہ page open کیا ہوا ہے یہ page ہم نے یہ open کر لیا اس کے بعد ہم یہاں پہ new page open کرنا چاہتے ہیں تو simple new پہ click کر دیں گے یا پھر control n پہ click کر دیں گے تو ہمارے پاس نیا page آ گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر ہم مزید یعنی کہ next دیکھنا چاہتے ہیں اپنا option اس میں ہمارا کیا option ہے new form template اگر آپ new form template لینا چاہا رہے ہیں یعنی کہ coral draw templates یا پھر paper direct templates text and paper samples اور next ہمارا third والا option کیا جاتا ہے paper direct templates text only تو ہم coral draw template پہ click کر دیتے ہیں اور یہاں پہ next پہ apply کرتے ہیں اور اب ہم دیکھیں گے یہاں پہ کہ ہمیں ضرورت کس چیز کیا ہے یعنی کہ advertisement ہم کرنا چاہ رہے ہیں business card بنانا چاہ رہے ہیں brochure بنانا چاہ رہے ہیں calendar بنانا چاہ رہے ہیں card certificate envelope fax cover invitation invoice label letterhead menu mask new newsletter and purchase order اس کے بعد ہمارے پاس اور بھی option آ جاتے ہیں یا پھر product marketing کیا کرنا چاہ رہے ہیں for example ہم کر دیتے ہیں ہم نے بنانا ہے brochure بنانا ہے تو brochure پہ click کر دیں گے اور click کرنے کے بعد یہاں پہ ہم just ok کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہاں پہ ہم نے disk select کرنی ہے اور ok کر دینا ہے please select the drive that contains the corridor 9 clip art cd disk 2 یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اگر cd ہوگی تو یہ enter ہوگا ورنہ پھر نہیں ہوگا تو اس طرح کہ یہ template وغیرہ لینا چاہتے ہیں تو آپ start سے لے سکتے ہیں جو start والے page میں نے آپ بتایا تھا جی تو وہ آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر file open کرنا چاہتے ہیں یہ file here document ہے اور اس میں دیکھ لیتے ہیں file اگر ہمارے پاس پڑھئیے تو وہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو clear کر سکیں لیکن corral draw file نہیں ہے اس لیے یہاں دیکھ سکتے ہیں اگر ہم کوئی اور file open کریں تو یہ issue بن جائے گا یہ open نہیں ہوگی تو open کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ direct open کریں control O کریں یا پھر open پہ کلک کر دیں اور اس وہ ہی file آپ کے پاس آ رہی ہے یا پھر کوئی اور ہے تو آپ simple preview پہ click کر دیں گے یہاں پہ چیک کر لیں گے تو آپ کے پاس file confirm ہو جائے گی کہ آپ recommended file ہے جی اس کے بعد آپ نے یہاں OK کر دیں ہے ابھی فیلحال ہمارے پاس file نہیں ہے تو ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں cancel کر دیتے ہیں جی اس کے بعد next ہمارے پاس آجاتا ہے option close اگر ہم close کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ اس window کو close کرنا چاہتے ہیں تو سیمپل ہم close پر کلک کر دیں گے اس کے بعد save کے بارے میں جانتے ہیں اس کا شارٹ کٹ کی کیا ہے control plus s اس کے بعد ہم اپس آجاتا ہے save as کا option کیا ہوتا ہے ہم ایک document لے رہی ہیں graphic 1 کے نام سے ہے اور دوسرا other page ہم میں لیا تھا تو اس کو ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں ہم چاہ رہی ہیں کہ graphic 3 جو یہاں پہ میں آپ save ہم کیا کرتے ہیں یہ والی file ہے اور ہم اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں اس کو یہ file ہے ہم کرتے ہیں save as convert کرتے ہیں پہلے والی جو file ہے graphic 2 کے نام سے یاد رکھئے گا دوسری file ہے وہ ہم کرتے ہیں edited file اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم اپنی یعنی کہ browse select کریں گے browse سے مراد یہ ہے کہ save کرنا کہاں چاہتے ہیں دی میں select کر دیتے ہیں دی میں simple select کر دیتے ہے select کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں file name تو وگیا edited file اور browse کہ مزید ہم اچھے طریقے سے save کر سکتے ہیں فیر جہاں پہ ہم کرنا چاہتے ہیں file of type ہم کیا کر سکتے ہیں cdr corridor تو یہاں پہ اگر cdr پہ کلک کریں گے تو ہماری requirement پوری ہوگی اس کے بعد کیا آجاتا ہے saw type obviously default ہے جنہی کہ ہمیں چینج نہیں کرنا اس file میں save ہو جائے بس جب ہم ضرورت ہوگی ہم اس کے بعد خود چینج کر لیں گے تو یہاں پہ ہم نے simple corridor file of type یہ یاد رکھئے گا آپ نے corridor میں save کرنی ہے اگر کسی اور format میں change کر دیں گے تو پھر آپ دوبارہ سے format change کر نہ پڑے گا یا می بھی آپ دوبارہ ہی بنانا پڑے تو اس لئے آپ نے اس کو اگر re edit کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ permanent اس پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ اس کو correda میں save رکھیں تاکہ آپ اس میں مزید editing کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو save کر دیتے ہیں تو save as میں یہ format ہمارے پاس save ہو چکا ہے ابھی میں ہم اس میں کیا کرتے ہیں edit کر دیتے ہیں یہ جو file ہے graphic two کے نام سے save ہے اور ہم edited file کے نام سے یعنی کے ایک نئی file ہم نے بنا لی ہے تو اس file کو ہم کیا کرتے ہیں اس پہ کام کرتے ہیں ہم ایک اور rectangle لے کے یہاں پہ دیتے ہیں اس کو drag کرنے کے بعد ہم سیمپل جہاں پہ color دیتے ہیں اب اس کو کیا کرتے ہیں ہم ctrl s کر دیتے کیونکہ save save کر دیتے ہیں یہاں پہ save one جو ہے وہ ہمارا graphic one ہے اس کے بعد ہم جاتے ہیں deep rose میں جاتے ہیں اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کتنی files ہیں یہاں پہ graphic one کے نام سے file ہے اور edited کے file ہے تو اس کے بعد ہم جاتے ہیں edited file میں اس میں دیکھتے ہیں کیا تبدیلی آئی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں یہ تبدیلی آگئی ہے اس کے بعد ہماری دوسری file ہے اس میں کیا issue ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مرپس edited file کے نام سے فائل موجود ہے اور ہم اس پہ اپنا کام مزید کر سکتے ہیں جو بھی کرنا چاہیں تو اس طرح آپ file کو save بھی کر سکتے ہیں اور اس کو save as کر کے آپ کام بھی کر سکتے ہیں اب اس کے سکتے ہیں ابھی آپ کے لیے کافی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں acquire image یعنی کہ آپ اگر image لینا چاہتے ہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا ہے ایک تو ہے select source اور دوسرا acquire یعنی کہ select source کس طرحے سے image کیا requirement کیا ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس بات digital camera یعنی کہ آپ camera use کرنا چاہ رہے ہیں پھر camera use ہو جائے گا لیکن اگر pc پہ use کر رہے ہیں تو آپ ویب cam کی ضرورت پڑے گی اور ویب cam آپ use نہیں کریں گے تو آپ کا digital camera پھر رن نہیں ہوگا چلے گا نہیں تو آپ نے یہ نہیں کہ یہ کون س function س نے بتا دیا کہ یہ پہ camera ہے نہیں تو کیسے کام کرے گا اگر آپ pc پہ use کریں گے لیکن اگر آپ کے پاس laptop ہے تو پھر آپ کیمرے کا function ہوتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اچھی resolution میں آپ کو مل سکتا ہے یہ ایک helpful ہے آپ کے لیے اس کے بعد import and export اس کا کام ایک تو simple یعنی کہ ہم فائل کو جب finally تیار کر لیتے ہیں تب ہم export کرتے ہیں ایک option ہوتا ہے import and export یہ option import and export یہ ہم دیکھ لیتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس یہ import and export جو سائن ہے جی import and export کے تین طریقے ہیں اب وہ کون سے طریقے ہیں یہ بھی میں آپ کو الہیدہ سے ویڈیو میں بتا دوں گا آنے والی جو ویڈیو ہوگی وہ انشاءاللہ import and export پہ ہم کر لیں گے تاکہ آپ کا concept اچھے سے کلئر ہو جائے جی تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا جاتا ہے send کا option آجاتا ہے یعنی کہ ہم send کرنا چاہتے ہیں فائل کو تو وہ بھی کار سکتے ہیں اس کے کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ پہ پرنٹر بھی آپ ریپلیس کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس next option کیا جاتا ہے status اب status کیا ہے default printer ready ہے اور اس کے بعد type آجاتا ہے n disk v4 printer driver تو اس کے بعد where یعنی ki ad port port یعنی port کا نام ہے اور اس کے بعد ہم properties پہ آ جائیں گے properties پہ آکے یہاں بھی ہم دیکھیں گے اس کا layout کیا ہے یعنی layout دو طرح کا ہوتا ہے ایک portrait اور دوسرا landscape اب portrait کیا ہوتا ہے اور landscape کیا ہوتا ہے portrait جو ہوتا ہے ہمارا وہ ہوتا ہے یعنی کہ ایسے لمبائی کے روح اور جو portrait اور landscape کو آپ نے اچھ سے یاد رکھ ہے ورنہ کیا ہوگا پھر آپ کا document misprint ہو رہا ہوگا تو آپ کے لئے issue بنے گا جی تو اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا paper quality اگر paper quality بھی change کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کائر سکتے ہیں یعنی کہ upper paper tray اسی کسی ایک پہ select کر کر ہم کار سکتے ہیں اگر printer black use کر رہے ہیں black and white تو ہم black and white ہی use کریں گے اور اگر ہمارے پاس facility ہے کہ ہم color black دونوں نکال سکتے ہیں تو recommendation کے مطابق ہم set کر سکتے ہیں اس کے بعد advance آتا ہے ہمارے پاس advance option میں کیا چیز آجاتی ہیں جہاں پہ paper size آجاتا ہے آپ a3 تک print out کر سکتے ہیں a3 a4 b4 اس کے بعد b5 in welp in welp monarch اس کے بعد executive legal letter and tip load تو یہ آپ تمام اس میں کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو copies چاہیے یعنی copy count one copy چاہیے یا پھر آپ 100 چاہیے تو یہاں پہ آپ 100 copy چاہیے تو یہاں پہ simple 100 لکھ پاس 256 color half یہ آپ کے پاس color option ہے یعنی کہ آپ اس کے مطابق select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد finally آپ ok کریں گے اور ok کرنے کے بعد آپ یہاں پہ ok کر دیں گے اور یہاں پہ آپ پہ پہ مزید option آرہ ہے paper size letter paper source یہ آپ کو بتا resolve all conflicts for me automatically یعنی کہ اگر کوئی بھی issue بنتا ہے تو automatically resolve کر دیں یا پھر آجاتا ہے i will resolve the conflict myself تو اگر آپ professional ہیں اور آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے i will resolve the conflict myself میں اپنی issue ہوگا اگر کوئی printing کے دوران میں issue آتا ہے تو میں خود سے manual طریقے سے یعنی کہ کروں گا ہم اس کو recommendation نہیں دیتے لیکن اگر آپ basic پہ ہیں beginner ہیں تو پھر آپ یہ use کریں گے resolve all conflicts far me automatically تو یہ آپ use کریں گے اس کے بعد آپ نے ok کر دیں نا ok کرنے کے بعد کریں گے تو آپ کے پاس جو option printer کی setting ہوگی وہ ہو چکی ہوگی تو یہ آپ کا print setting تھی اس کے بعد ہمارے can control لینا چاہ رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کیا ہے already designs ہیں samples ہیں جیسے word میں recent file میں آئے تھے تو یہ اس میں یہ آگئے اس کے بعد ہم مزید دیکھ لیتے ہیں یعنی کہ corral online اگر آپ online design لینا چاہتے ہیں یہاں پہ دیکھ لیے لہٰذا یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک امید ہے کہ آپ کا اچھے سی کنسپٹ کلیئر ہو گئے ہوں گی اور آپ کے لیے کافی زیادہ ہیلپ فل رہے گا تو نیکسٹ آنے والی ویڈیو جو ہے وہ ہم دیکھیں گے import and export پہ تاکہ file کا option ہے وہ ہمارا کلیئر ہو جائے اس کے بعد ہم next tabs کو کلیئر کریں گے جیسے edit view layout arrange effect bit maps text tools window and help ہے تو یہ والی بیسک چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں بیسک سی concept ہیں ہم import export کے بارے پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ دیکھ لیں کی کی نیکسٹ کیا کرنا ہے جی تو میرے دیکھ ابھی تک اپنے میرا چینل سبسرائب کر لیا ہوگا اور اگر ابھی تک میرا چینل سبسرائب نہیں کیا تو چینل سبسرائب کر لیں like share کریں اور بیل آئیکان کے بٹن کو ضرور پیاس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہو سکے جی تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ